مرد کے عضو تناسل میں سختی نہیں آ پاتی یا وہ سختی برقرار نہیں رہ پاتی تو اس کی ہم تشریف کیسے کرتے ہیں اس کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک مریض ہمارے کلینک پہ آتا ہے یا میرے کلینک پہ آتا ہے اور وہ یہ کمپلین لے کے آتا ہے یا وہ اس کا جو بنیادی جو اس کا اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سختی نہیں آ رہی ہے اپنے عضو تناسل میں تو اس سے اس کمپلین کے بعد میں بہت سے سوالات کرتا ہوں اور اس کے ایک پراپر ہسٹری لیتے ہیں اس کو ایویلویشن کرتے ہیں جس کے بعد مجھے یہ تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ مریض کو واقعی اریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا یہ صرف پریشان ہے اور یہ صرف اپنی سیکشل ہیلتھ کے بارے میں جو تھوڑا بہت اس کو کمی بیشی ہے وہ اس کو تنگ کر رہی ہے تو کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو میں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں ان کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فلانی ورزشیں کرنی ہیں اور آپ اسی سے بہتر ہو جائیں گے اور کچھ مریض ایسے ہیں جن کو مجھے کچھ عذیات دینی پڑتی ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ سپورٹ میں رہیں ان کو تھوڑی بہت ہیلپ ملتی رہے اور اس کے بعد ان کو عذیات بھی بند کر دی جاتی ہیں پھر کچھ مریض ایسے ہیں جن کو ہمیں تحقیقات کرنی پڑتی ہیں جن کے لیے ہمیں خون کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور جن کے لیے ہمیں بہت سے دیگر ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں مثل بشاپ کا آلٹرساون بھی تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ وہ مریض جو ہے اس کو یہ جو کمپلین ہے اس کا بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ کس وجوہات سے یہ میرے پاس آیا ہے اور اس کی تیہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سے خون کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں پھر کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلی ان کو ایریکشن کافی عرصے سے نہیں آئی اور آئی ہی نہیں رہی اور یہ آتی بھی نہیں ہے جب یہ صبح اڑتے ہیں اس وقت بھی نہیں آتی یا بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ان مریضوں کے لیے جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس پیشنٹ ہو سکتے ہیں ان کے ہم بھیجواتے ہیں آلٹرساون کے لیے اور وہ ایک سپیشلائز ڈلٹرساونڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے پینس میں وہ انجیکشن لگاتے ہیں روک صاحب اور اس کے بعد آپ کا آلٹرساونڈ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ کیا اس پیشنٹ کو خون کا بہاؤ اس کے پینس میں ٹھیک ہے خون وہاں ٹھہر بھی رہا ہے یا نہیں یا اس کو خون کا لیکیج ہے جس کو ہم بینس لیک کہتے ہیں آٹیرل انسفیشنسی ہے یعنی اس کو خون اندر نہیں جا رہا تو بہت سی چیزیں کی تحقیقات کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کا بنیادی پرابلم کیا ہے یہ ایک تحقیقات کے بعد پراپر تحقیقات کے بعد پھر ہم اس پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے سو اگر میں بتاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر ہم تین چار کٹیگریز میں پیشنٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وہ مریض ہے جس کو کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو صرف ہم لائف سٹائل چینج کا بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کر لیں اتنی زندگی میں تو آپ بہتر محسوس کریں گے پھر ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو ہمیں میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے دوائیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جس کو ہمیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں پھر ایک پیشنٹ ہے جو سیریس نویت کا ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے سرجری ایڈوائز کرنی پڑے مجھے اور وہ دوائیوں سے اس کو ریکاوری نہ ہو اور اس کے لیے ٹیسٹ بھی تھوڑے ایڈوانس لیول کے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پیشنٹ کس کیٹیگری کا ہے لیکن یہ سارا سفر پیشنٹ کے ساتھ گفتگو میں اور اس کو ایکزیمن کرنے میں اس کو پرکھنے کے بعد ہم تیہ کرتے ہیں کہ اب یہ پیشنٹ اس کیٹیگری کا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح ٹویٹ کرنا ہے مردانہ کمزوری بہت سی وجوہات سے ہو سکتی ہیں میری بہت سی ویڈیوز پہلے اس چینل پہ موجود ہیں جس میں تفصیل سے اس پہ میں نے ذکر کیا گیا اور وجوہات بھی بتائیں گی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی